موسیقی 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 ہمارے پی ایسل میں اور یہ پاکستان کی جانب سے جو لیا گئے اقدام ہے یہ آپ اس بات پہ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں اور کیا یہ ایک اچھا اقدام لیا گیا ہے بہت اچھا اقدام لیا گیا ہے بلکہ اب تو ہمارے سب کو آنا چاہیے ہمارے دردکے کے راہیں کھلیں گے اور ٹیمیں بھی آئیں گی ہمارے لیے پوزیٹیو بات ہے اور ان کو آنا چاہیے جب تک اپنی گوم گرون نہیں کھلی جائے گی بلکہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری پاکستان کی عوام ہے اس کے لیے یہ ایک خوشی کا موقع ہے سرپرائز ہی اور یہ جتنی بلا بھی انگیلا بھی خلاف ہوگی تھی اللہ کریں ان کو موقع کالے ہوں ہم انشاءاللہ آگے جائیں سر آپ کا نام راو بلال جی بلال صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ جو پاکستان میں ایک بار پھر سے کرکٹ کا ریوائیول ہوا ہے ایک پی ایس ایل کی شکل میں جس میں غیر ملکی کلاڑی بھی ہیں شرکت کر رہے ہیں تو آپ اس بات سے کس حد تک سرٹیسفائیڈ ہیں الحمدللہ جی بہت اچھا ریوائیول ہے یہ اور اللہ تعالی اس میں مزید برکت دے کہ ہمارے انٹرنیشنل کرکٹ بھی دوبارہ یہاں پہ دوبارہ آنا چاہیے اور جیسا کہ لاہور میں تھا اور کراچی میں تھا لاہور میں انفرچنلی نہ ہو سکا کس ریزن سے لیکن اب کراچی میں ہو رہا ہے ہم چاہیں گے کہ ہمارا اسلام آباد پنڈی بھی اس سے مستفید ہو اور یہاں پہ بھی کرکٹ ہو اور انٹرنیشنل کرکٹ کو لازمی آنا چاہیے ہمارا ملک بڑا پور امن ملک ہے الحمدللہ اس کا میسیج گائے بگائے ہمارا میڈیا کے درہو جاتا رہتا ہے اور پورا دنیا اس سے واقف ہے لیکن ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو اس ایج پر لے کے جائے کہ جو پوری دنیا میں تعرف ہو کہ ہمارا وطن ہمارا ملک پاکستان کتنا پورا من ہے اور یہاں پہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی گیمز آنی چاہیے اور اسپیشلی کرکٹ کو ڈیفنیٹ آنا چاہیے سر آپ کا نام صداقت علی شیخ صداقت بھئی آپ پہ اس بات پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان میں ایک بار پی ایس ال کے ثروب پھر سے کرکٹ کا ریوائیول ہو رہا ہے جس میں غیر ملکی جو کھلاڑی ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں تو آپ اس بات سے کس حد تک سٹسفائیڈ ہیں سر ہم تو خوشحالی بات ہیں یہ اچھی بات ہیں اور غیر ملکی بھی آ رہے ہیں ہمارے ملک میں اور انشاءاللہ ہم خود ان کی حفاظت کریں گے سکورٹی دیں گے ان کو اور سب کو آنا چاہیے ہر کھلاڑی کو آنا چاہیے ہمیں بھی باہر جانا چاہیے باہر جیسے ہم جاتے ہیں تو ان کو بھی ہمارے ملک میں آنا چاہیے جو ڈر خوف ہے جو موت آنی ہے وہ بارک ہے لیکن ان کو آنا چاہیے اور انشاءاللہ وہ آئیں گے ہمارا ان سے معجدہ ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ ہمارے معجدے پر پورا اتریں گے ہمیں یقین ہے کہ اچھی کرکیٹ آئے گی پاکستان میں پھر بہال ہوگے ہمارے گراؤنڈ اسٹیڈیم پھر بہال ہوگے ہمارے خوشی ہی خوشی ہوں گے انشاءاللہ مطلب کہ آپ اس اقدام سے خوش ہیں خوش ہے الحمدللہ ہم دشمنوں کے نامورود کر دیں گے جو بھی ان کے انتظام ہیں جو بھی کر رہے ہیں جو انتظامی ہماری ہے آرمی ہے ہمارے پاس ہماری حکومت ہے ہمارے ساتھ ہم حکومت کے ساتھ ہیں بلکہ بہت اچھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں ہر اسٹیڈیم میں خوش آلی آئے ہر اسٹیڈیم میں دیکھو خوش آلی آئے گی تو ہمارے ملک کا نام بڑھے گا ٹیم آئے گی کھلاڑی آئیں گے سارے آئیں گے تو ہمارا نام بڑھے گا جب نہیں آئیں گے تو ہمارا نام دیکھو کہاں پہنچ چکا ہے ہم سب سے نیچے آگئے ہیں انشاءاللہ ہماری ٹیم جو بھی آئے گی بار ملکی آئیں گے ہم خود ان کی فادت کریں گے اللہ تعالیٰ یہ جو پی اے سل ختم ہونے والا آدھا ہو گیا آدھا رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر خریت سے کمپلیٹ کریں شکریہ جی بہت 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 شکریہ اسلام علیکم سر ٹھیک اللہ کا شکر سر آپ کا نام لیاکت علی خان خٹک لیاکت صاحب آپ اس بات پہ کیا کہنا جائیں گے کہ پاکستان میں ایک بار پھر سے کرکٹ کا روائیول ہو رہا ہے پی اے سل کے جس میں غیر ملکی جو خلاڑی ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے بہت بڑی بات ہے تو آپ اس بات سے کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں میں اس بات سے بلکل سیٹسفائیڈ ہوں الحمدللہ یعنی کسی طریقے سے بھی ہماری انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں واپس آ رہی ہے چاہے پی اے سل ہے یا کون لیکن اس وقت پی اے سل کا مین کردار ہے باہر کے کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو پاکستان میں لانا اور پھر پی سی بی کا بہت جس میں اہم رول ہے تو ہم بینگ پاکستانی بہت خوش ہیں کہ کرکٹ پاکستان میں آ رہی ہے پورے پاکستان میں ایک میلہ لگا ہوا ہے کرکٹ کا اور ویسے بھی پاکستان میں کرکٹ کے شوقین بہت زیادہ ہیں جنو کی حد تک ابھی میری عمر ستر سال ہے لیکن میں کرکٹ کبھی بھی نہیں چھوڑتا بلکل چاہے میچ ہو اور میری پسندیدہ ٹیم جو ہے پیشاور ظلمی ہے اچھا تو آپ تو پھر تو ضرور میچ دیکھنے جائیں گے وہ پاکستان میں سٹارٹ ہو جائے گی اس کی سیریز بلکل میچ سول آنے جاؤں گا انشاءاللہ گر خدا کرے کہ وہ فائنل میں آ جائے تو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی عوام بہت ہی زیادہ ایکسائیڈڈ ہے پی ایس ال کے میچ کو لے کر تو ناظرین اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے ویژن ٹی وی اور ہاں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیا اللہ حافظ موسیقی